السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیس ربع الاول اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کے شریف خاتن ختیجہ بل تخوی لد سے ہوا حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند بیوہ عورت تھی اس سے پہلے ان کی دو شادیاں ہو چکی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا حالانکہ اس سے پہلے وقریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو تالیف سے کیا جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا اور ابو تالیف بنی حاشم اور مزر کے سرداروں کو لے کر حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے ابو تالیف نے نکاح کا خطبہ پڑھا اس وقت حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر چالیس سال اور عاف صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچیس سال تھی حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتار اور غمخار بیوی رہی ان کی اوفات کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جس بگاہ خوشبودار ہو جانا حضرت عائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحفہ کیا میرا جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو گیا تو میں اپنے ہاتھوں میں تین دن کے بعد بھی مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا ایک فضل کے بارے میں ترقی جماعت کا انجام یعنی جماعت کے چھوڑنے کا انجام حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلے پڑھتا ہے مگر جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے ایک سنت کے بارے میں زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم انی عاؤوذ بیعظمتی کا انعو تالا من تحتی اے اللہ میں تیری عظمت کی طفیل زمین میں دھست جانے سے حفاظت چاہتا ہوں ایک اہم عمل کی فضیلت آپس میں سلام و مساحفہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جب آپس ملتے ہیں اور مساحفہ کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے یہ تمام عمل اللہ کیلئے کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعانت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لئے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال و اولاد کی قصد اور دنیا کی سامان پر فخر نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو ہرگز ایسا نہ کرو آخرت کے بارے میں جحنم یقار رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسوں سوکھ جائیں گے اس کے بعد روتے ہوئے خون بہائیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھوٹن پڑ جائے گی اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان پر چل پڑیں طبع نبوی سے علاج نوکی یعنی قدو سے دماغ کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے میں فرما رہے تھے کہ گناہ کم کرو تمہارے لئے موت آسان ہو جائے گی اور قرضہ کم کرو آزادی کی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ باتوں بل کرنے والا بنائے ان باتوں کے یاد رکنے والا بنائے اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو کمینز کے ذریعے میں اصلاح فرما دے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ